اسلام علیکم فرانس کہ انہیں رسیب کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں کسی شخص نے جب مولانا صاحب کو دیکھا تو انہوں نے ان کی شان میں کچھ نازیبہ الفاظ کہے یہ لوگ مشتعل ہو گئے انہوں نے اس نعرہ لگانے والوں کی خوپ ٹائی کی ائرپورٹ کا عملہ بھی آ گیا جو انہیں سمجھانے لگا ان لوگوں نے فیر زیادہ جمعیت علمہ اسلام والوں نے زیادہ نہیں کی لیکن یہ کا حق بنتا ہے کہ اگر ان کے لیوے کے خلاف کوئی بندہ اٹھ کر غلط باتیں کرنا شروع غلط ہے تو پھر زہرہ کارکن تو تیش میں آئیں گے الحمدللہ سارے معاملے کو ہیرپورٹس کوٹی میں اور جو جمعیت علماء اسلام کے لیڈر یہاں پر مجید تھے کارکن مجید تھے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا لوگوں کو سمجھایا بھی کچھ دارے بازی بھی کی دوسری پارٹیز کے خلاف لیکن زیادہ گربر نہیں رہی میری اپنی ذاتی رہا ہے کہ کسی بھی پارٹی کا لیڈر اگر پبلک پلیس پر آتا ہے تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کے خلاف نظیبہ الفاظ استعمال کریں بحثیت پاکستان یا پاکستانی شہری کہ ہمیں یہ چیزیں ذیب نہیں دیتی تو یہ مولانا صاحب یہ تقریر کر رہے ہیں نظیبہ انشاءاللہ تو الحمدللہ لوگ اب واپس یہاں سے جا رہے ہیں کوئی زیادہ ہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی لیکن پور امن احتجاج ان کارکنوں کا حق بنتا تھا جو انہوں نے کیا شہری جو یہاں پر مولانا صاحب کے خلاف نارے لگانے والا تھا وہ بھی یہاں سے میرے دیکھتے دیکھتے کار بھی بیٹھا اور فرار ہو گیا لیکن وہ ایک شرارت یہاں پر کر گیا تو الحمدللہ کارکن مجھے جمعیت علمہ السلام بھی کافی پورا منظر آئے ان کے خیالات بھی بہت اچھے تھے میری ایک دو سے بات ہوئی میں وہ پروفیشنل نیوز والا تو نہیں لیکن میں ہرپورٹ پر آیا ہوا تھا وہ چیزیں میں نے ریکار نہیں کی اور نہ ہی وہ جب وہ شہری کو یہ کارکن مار رہے تھے وہ بھی میں اپنی ویڈیو میں لے کر نہیں آیا کیونکہ میرا یہ کام نہیں تو اس طرح کر کے میں یہی میسے دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کا خیال کرنا چاہیے انٹرنیشن لیول پر ملک کی بدنامی ہوتی ہے اگر ہم ایسی چیزوں میں الجیں گے جو کوئی معنی نہیں رکھتی تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے ملک پاکستان کو ہم ان کا گہوارہ بناتے اور ان کے جو لیڈر ہیں ان کو بھی اتنا شعور دے کہ وہ اس ملک کے لئے کچھ کر سکے کسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا لوگ الحمدللہ واپس سب بھی رپورٹ سے جا رہے ہیں میں بھی ڈومیسٹک ریول کی طرف جا رہا ہوں تو راستنی لوگ جب تقریباً پورا منح ہو ہی چکے ہیں تو ابھی اپنا گھروں کو چلے جائیں گے اپنا خارق میں اپنے درید لوگوں کو خارق میں تیک کیر بھی ہیپی کار بلیس ونید فیملی آمین سمہ موسیقی